اردو کہانی میں خوش آمدید آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے جس میں خوبصورتی ہی انسان کے دشمن ہوتی ہے اب وہ پہلے سا روپ تو نہ تھا عمر اور وقت کی گرد نے اصل تصویر کو دھنلا دیا ہے مگر آج بھی آئینے کے سامنے ٹھہر کر اپنا جائزہ لے دی ہوں تکھری نکھری صورت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر دی ہوں اس نے مجھے لاکھوں میں ایک بنایا اور اس اسی ان جھیرے کو دشمنوں کے ہاتھوں جلسنے سے بچا لیا یہ بہت دور کی بات نہیں درس ورس پہلے کا قصہ ہے ان دنوں مجھ پر کچھی کلیوں کا اصلا روپ تھا شہابی رنگر اور نرگسی آنکھوں میں پڑے گلابی دورے دیکھنے والوں کو دیوانہ کیے دیتے تھے لیکن مجھے اپنے حسن کی سہر اندیزی کا قطع احساس نہیں تھا میں اپنی خوبصورتی کے جادو سے نواقف تھی اور اس نواقفیت میں اممہ کی گہری تربیت کا ہاتھ تھا تب سارا زمانہ مجھے ہور شمائل گردان تھا کبھی اممہ مجھے بچھکر اور نکمی صورت کہہ کر تدکار دیا کرتی تھی انہوں نے بڑی دانائی سے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں غیر معمولی طور پر حسین ہوں وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے حسن حبیدہ سے آشنا ہو جاؤں اور خود بینی اور خود آرائی پر مائل ہو جاؤں خوبصورتی میں اممہ کسی سے کم نہ تھی اگر یہ کہوں کہ حسن بانتے وقت اللہ تعالی نے میری گھر والوں کے ساتھ بہت پیازی سے کام لیا تو بھیجانا ہوگا مجھ سے بڑے چاروں بھائی بھی مردانہ وجہت کا بیکر تھے میں گھر میں سب سے چھوٹی اور سبھی کی آنکھوں کا تارہ تھی امام بابا نگاہوں ہی نگاہوں میں مجھ پر صدقے واری ہوتے تھے مگر انہوں نے اپنی والحانہ چاہت کا کبھی اس طرح اظہار نہیں کیا کہ میں خود سر ہو جاتی یا مجھے اپنی حسین شکل و صورت پر قرور ہوتا اور مجھے باور کرنا شروع کیا کہ میں حسن کی ملکہ ہوں وہ مجھ پر عشق کرتی تو ان کی ستائش بھری نظروں کا مفہون سمجھ کے میرا انگ انگ خوشی سے نا چھٹا یہ عمر کا وہ حصہ تھا جب کسی کو چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش شدید ہو جاتی ہے جو حسن ہو تو دولت کی چاہ ہوتی ہے مگر مجھے تو خدا نے حسن اور دولت سبھی کچھ دے رکھا تھا اور خود کو خوش نصیب کیوں نہ سمجھتی انہی دنوں ایک سہیلی کی شادی میں ریان سے میری ملاقات ہوئی وہ میری سہیلی کے چچا ذات بھائی تھے وہ بودھ و باش سے ایک کھا تھی پیتے گھرانے کے لگتے تھے شادی کے ہنگاموں میں وہ بھر چڑھ کر حصہ لے رہا تھا تانیا میرے بچپن کی ساتھی تھی امی نے مجھ کو اس سے ملنے سے کبھی نہ روکا تھا میں ان کی گھر جایا کرتی تھی ان کی شادی کے دنوں میں میرا ان کے ہاں آنا جانا پڑ گیا تھا وہ ریان بھی ہوتا تب ہی ان سے آئے دن ملاقات ہو جاتی یہ رسمی ملاقات چند دنوں میں ہی ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی شادی کا ہنگامہ سٹ پڑ گیا لیکن میری ریان سے ملاقاتیں جاری رہیں وہ میرے زندگی میں آنے والا پہلا ساتھی تھا اس کی قربت میں مجھ کو نڈر بنا دیا اب اکثر سکول سے چھٹی لے کر اس کے ساتھ کسی پارک یا ریسٹورنٹ میں جا بیٹھتی جبکہ اس سے قبل میں ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی امی سے پوچھے بگایا کسی دوست کی گھر جاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی مگر محبت کے نشے میں ٹوپ کر انسان ہر قدگن کو پار کر دیتا ہے ریان کو چاہنے مجھے ہر خوف سے بیگانہ کر دیا تھا ریان کے بارے میں اتنا جانتی تھی کہ وہ کسی کمپنی میں منیجر ہے والدین بنجابی کسی قصبے میں رہتے ہیں اور ذمہ داری کرتے ہیں اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا ریان نے بتایا تھا کہ اس کے والد اس حد تک پرانے خیالات کے مالک ہیں کہ انہوں نے کبھی ریل گاڑی کا سفر بھی نہیں کیا وہ ابھی تک گھر سواری کی دور میں ہی جی رہے ہیں کراچی جیسے شہر میں آنے کا سوچتے بھی نہیں یوں بھی تفر ان کے لیے محال تھا بڑھاپے اور بیماری نے ان کو سفر کے قابل نہ چھوڑا تھا جب ماں کو علم ہوا کہ میں ریان سے شادی کی خواہش مند ہوں تو انہوں نے طریقے سے اپنے دور پر اس لشکیں کرتا کرا میرے بھائیوں سے کیا وہ کرتا ہی راضی نہ ہوئے میں اپنے چار بھائیوں کی ایک لوٹی بہن تھی بھلا یہ لوگ کیوں میرا ہاتھ کسی غیر خاندان کے تنہا نوجوان کے ہاتھ میں دینا گوارہ کر سکتے گھر والے اس کے ساتھ نہ تھے تو ہی میرا بھائی ریان کو لاوارس کہہ کر پکار رہے تھے کہنے تھا تنہا بیانی کو آنے والا لاوارس ہوتا ہے ایسے کو بہن دے کر کیا ہم اپنی بہن کو بھی بے سہارا کرتے گھر والوں کے الفاظ پر میں برملا احتجاج کر سکتی تھی مگر مسلسل خاموشی اور گمسم رہنے سے سب سمجھ گئے کہ میں رشتے کے ٹھکرا دینے پر افسردہ ہوں جب ریان کا رشتہ میرے بھائی نے رد کیا تو میں نے حمد نہ ہاری اس نے امی سے رابطہ کیا اور یوں ہمارے گھر کی تیلیس پر اتنی بار امی کے قدموں میں حاضری تھی کہ ولاخر میرے امی نے منت سے ماجد سے بابا جان سے منوا لیا بظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی نہ تھی سوائے اس احراز کے کہ ریان کے باپ اس شادی میں شامل نہ ہو سکتے تھے وہ اپنے تھوٹ ٹکانے سے باہر نہیں نہیں نکلتے تھے بڑے شہروں کی لڑکیاں ان کی نظروں میں آزاد خیال تھیں جو دہات کی بہویں بننے کے قابل نہ تھی ماں بھائیوں کو میں سمجھاتی کہ بیٹوں کی رشتے آج کل ملنا مشکل ہوتا ہے ریان میں کوئی خرابی نہیں ہے رشتہ چونکہ تم لوگوں کو گھر بیٹھے مل رہا ہے تب ہی اس کی قدر نہیں کر رہے گرد ماں کے سمجھانے پر گھر کی سب ہی مرد راضی ہو گئے اور یوں چار ماہ بعد میری آرزو دھوم دھام کے ساتھ پوری ہو گئی شادی کے چند ماہ ریان نے مجھے شہر میں اپنے رشتہ داروں کے گھر رکھا اور پھر گاؤں چلنے کی خواہش ظاہر کی مجھ کو بھلا کیا اتراز ہو سکتا تھا میں تو خود اپنے سسرالوانوں سے ملنے کو بھیک رہا تھی جس دو تھی کہ دیکھوں یہ کیسے لوگ ہیں میں نے کبھی گاؤں کی زندگی نہیں دیکھی تھی سر سبز و شاراب کھیت گنگناتی ندیاں اور بلندیوں میں سے گرنے والے جھڑنوں کا ترنم دریاؤں کی لہروں سے پھوٹ تھی موسیقی اور دھیات کے بارے میں ایسے ہی دل فریب حقایتیں اور پر لطف مناظر کتابوں میں پڑے تھے یہاں فلموں میں یہ سب دیکھا تھا جب جیون ساتھی خود اس اندے کی جنت کو دکھانے کی پیشکش کرے تو دل بلیوں اچھل گیا شادی کے پات پہلی بار سسرال جا رہی تھی دل خوف سادہ تھا کہ یہ لوگ شادی میں نہ آئے تھے خدا جانے اب کیسا سواگت ہوگا اور کیسے پیش آئیں گے سنا تھا کہ دھیاتی محبت والے اور سیدھے سادے ہوتے ہیں مگر ایک اندیشہ تھا کہ وہ بہو کے روپ میں ایک شہری لڑکی کو قبول بھی کریں گے یا نہیں ان کو یہ دکھ تو ہوگا کہ اپنے بیٹے کے سر پر سہرہ نہ سجا پائے تھے اپنے اس خدشے کا ذکر ریان سے کیا تو وہ ہستی کہنے لگے پاگل ہو گئی ہو میرے بابا جان بہت مہربان اور اچھے انسان ہے اور شادی میں نے ان کی اجازت لیا بغیر نہیں کی وہ کراچی آنے سے معذور تھے ضعیف اور بڑھاپے کے قارن ہماری شادی میں شرکت نہ کر سکے مگر وہ ہم سے ناراض نہ رہ سکتے تھے تم جیسی پڑھی لکھی چاند جیسی بہت پا کر نحال ہو جائیں گے غرص کتنی ہی دیر تک وہ اپنے والد کی دلچسپ باتیں سناتے رہے اور میں ہم کی باتوں میں کھو گئے اسی ہفتہ وہ مجھ کو لے کر اپنے آبائی قصبہ پہنچے گاؤں کے دستور کے مطاوق انہوں نے مجھے سر سے پیٹ تک خود کو ایک بڑی چادل میں ڈھاپنے کو کہا تھا اور میں نے ریان کے حکم کی تعمیل بھی کی تھی ہم گاؤں پہنچے یہ پانچ چھے سو کچھے پکے مکانوں میں مشتمل ایک آبادی تھی جس کے اطراف میں کھیت ہی کھیت تھے اس علاقے میں میرے سوسر اور شہر کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی راستے میں چوب ہی ملا اس نے عدب سے جھک کر ریان کو سلام کیا اور نیاز مندی سے خیریت پوچھی نیم پختہ سڑک پر کافی دور سفر کرنے کے بعد بلاخر کھیتوں کے درمیان سرخ پختہ اینٹوں سے بنے ایک بڑے سے مضبوط گھر کے سامنے ہمارا تانگہ چاہ رکھا وسیر یوڑی پار کر کر ابھی ہم اندر پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ ہماری آمد کی خبر ہر طرح پھیل گئی ادھر ادھر کے لوگوں سے باہر نکل کر دیکھنے لگے ریان بھائی آگئے کنارہ ہر زبان پر تھا ریان مجھ کو ساتھ لیے سیدھے اپنے بابا جان کی کمرے میں گئے سفید پٹیوں سے بنائے رنگین پائوں والے پلنگ پر ملتانی چھاپے اور پلنگ پوش بچھا تھا اور اس پر گاؤت اکیے سے ٹیک لگائے ایک تندرستو تنو منشخس بیٹھا تھا قریب ہی پیتل کا چمکتا طرح دار ہکہ رکھا ہوا تھا اور اس کو وہ چلم بھی کہتے تھے چلم کی دراز میں ان کے لبوں میں تبی تھی سفید بھنگی کٹے میں ان کا تبدبہ سا بتہ اور لباس کی نفاصد میں اجلا پر ان کی تنکنت کو ظاہر کرنے کو کافی تھا ریان نے عدب سے جھت کر ان کو سلام کیا اور بھی دھیمی لہجے میں نگاہیں جھکا کر میرا تعرف کرایا یہ آپ کے بہت سمینہ ہے کہنے لگے سلام کرنے آئی ہے انہوں نے روپ بھری ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور میرے بارے میں ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہ ہوا صرف کہا تو اتنا اچھا نصر جو کہے چند سیکنڈ کھڑی رہی تو ریان گویا ہوئے بابا جان کیا حکم ہے اپنے کمرے میں لے جاؤ ٹھہر ٹھہر کر اور چبا چبا کر انہوں نے یہ الفاظ ادا کی میری آنسو پلکوں تک آگے اسوسر نے پہلی بار دیکھ کر مجھے دعا بھی نہ دی تھی شاید ان کا یہی طریقہ تھا ریان مجھے کمرے میں بٹھا کر چلے گئے اس کے بعد امچی آواز سے ان کی باتیں کرنے کا آہنگ مجھ کو سنائی دینے لگا اپنے مادری زبان میں گفتگو کر رہے تھے جیسے دونوں میں کوئی تقرار ہو رہی اور مجھ کو صرف آواز سنائی دے رہی تھی مگر گفتگو کے معنی نہ سمجھ پا رہی تھی میں کمرے کی کونے میں دھب کی تھی اسی اسلام میں ان کی ملازمہ جنت مجھ کو شربت دینے آئی میں نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا جھگڑا ہو رہا ہے نہیں بی بی یہ ایسے ہی بولتے ہیں بس ذرا امچی آواز میں بولتے ہیں آپ پریشان نہ ہو آرام کریں ذرا دیر بعد دریان آگیا ان کا چیرہ سرخ اور تم تم آیا ہوا تھا میں نے بے قرار ہو کر سوال کیا کیا کچھ برا بھلا کہا ہے آپ کے بابا جان نے وہ بولے ایسی کوئی بات نہیں تمہیں یہ خرابی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر سہم جاتی ہو اس روز کے بعد میں نے سوسر کے بعد ربے کوئی بات نہ کی سامنا ہو جاتا نظری چی رکھتی اور سلام کرتی وہوں کہہ کر آگے چلے رہتے ہیں خفقی تو تھی ان کی مگر کبھی ساخر رہجے میں مجھ سے بات نہ کی یہاں آئے دو ماہ ہو چکے تھے ایک روز ریان شہر گئے ہوئے تھے اور کمرے میں میں اکیلی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے اٹھ کر در کھولا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نوجوان اور اس کی والدہ سامنے کھڑی ہیں خاتون میرے سوسر کی بہن تھی اور ساتھ ان کی پچیس سال کا بیٹا زفر تھا یہ تعرف خاتون نے کروایا اور بولی اچھا تو تم میری بیٹی کی جگہ لینے آگئی ہو جس پلنگ پر بیٹی ہو تم چانتی ہو کہ یہ کس کی سیج ہے یہ میری بیٹی کی سیج ہے اس پر اس کے بیٹے زفر نے کہا کہ مگر امہ جان ہم اس کو یہ سیج نصیب نہیں ہونے دیں گے ماں بولی چھپ رہو اس کا قصور نہیں ہے قصور ریان کا ہے اس کا کیا لینا دینا کیوں نہیں اسی نے اس کو پھانسا ہے اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں دونوں کو نہیں بخشوں گا نوجوان کہتے اور خاترناک دیکھ کر اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر باہر لے گئی یہ میرے ریان کی قریبی رشتہ داروں سے پہلی ملاقات تھی سسرال والوں سے ملنے کا شوق جھاک کی طرح بیٹ گیا اسی شب آٹھ بچے دوبارہ دروازہ کھلا اور زفر ہاتھ میں پوتر لیے بے دھڑک میری کمرے میں داخل ہو گیا اس کا چہرہ وحشک بھرا تھا ہاتھیں ہی بولا چانتی ہو میری بہن ریان کی دس برش سے منکوہ تھی مگر اس نے اس کی زندگی کی خوشیوں کو روند کر تم سے شادی کر لی وہ بھی اس سترہ برس کی ہے اور اس نے اپنے عمر میں خوشی کا مو دیکھنی کی بجائے موت کو گلے لگا لیا اس نے کالا پتھر دی لیا ہے اور اسپیتال میں موت سے جنگ لیڑی ہے حیرت سے زفر کی بات سن رہی تھی وہ تیش میں دیوانہ لگ رہا تھا میں نے پہلی بار اس کی زبان سے کالا پتھر کا نام سنا تھا نہیں جان دیتی کہ دہات میں لوگ اس سے کیا کام لیتے ہیں بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ مہر النصہ جو ریان کے بچپن کی منکوہ تھی اس نے خوشی کے خادر یہ پتھر پیس کر پی لیا تھا میں تو یہاں کے حالات سے سریحن بے خبر تھی کیا معلوم تھا کہ ریان کی منگیتر اس کی پوپو کی بیٹی ہے تو وہ سات سال کی تھیوں کی منگنی ہوئی تھی اور دو سال قبل اس کا نکاح ہو گیا تھا رخصتی باقی تھی کہ ریان نے مجھ سے شادی کر لی اس وجہ سے اس لڑکی نے کالا پتھر پی لیا اور ہسپتال میں آخری سانسے لے رہی تھی اوف میرے خدایا میرے تو پیرگری سے زبین نکل گئی رفظفر نے بتایا کہ میں اس کا بھائی ہوں بھائی صاحب مجھے کچھ معلوم نہ تھا ریان نے مجھے یہ صد نہیں بتایا ورنہ میں اس سے کبھی بھی شادی نہ کر دی مگر وہ مجھے جیسے میری آواز ہی نہ سن رہا تھا اس نے فرن پیچھے ملکہ کمرے کے چھوٹکنی چڑھائے اور یوں میری جانب بڑھا جیسے کوئی شکاری شکار کی طرف بڑھتا ہے میں پیچھے ہٹ گئی دیوار سے جا لگی مگر جب میں بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آئے تب پاس پڑی میز پر رکھی چیزیں میں نے اٹھا اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دی پاورڈر کا ڈبا اور شیشے کا گلدان جو بھی تھا تاک کر مارا گلدان اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو جا لگا اور بوتل میں پڑا سیال اچھر کر زفر کی موہ اور آنکھوں پر گر گیا اس کا چہرہ بازو کمیز سب پر وہ سیال گر گیا اتنے میں سسر صاحب دوڑے آئے اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کیونکہ جنت دیکھ چکی تھی کہ زفر تیزاہب کی بوتل یہ کمرے میں گزا ہے ملازمائیں بھی دوڑی آ گئی تھی اتنے میں ریان بھی آ پہنچے اور زفر کو قابو کیا تیزاہب وہ جو مجھ پر انڈین نے آئے تھا خود ہی اسی میں نہا گیا وہ بری طرح جھلس گیا تھا پھر تقریب سے بھی ہوش ہو گیا اسے اسپتال لے گئے اویلی میں شورو گھو تھا نوکر چاکری دردر بھاگ رہے تھے نہ جانے کس میں پولس کو خبر کرتی تھی ڈاکٹر کے ساتھ پولس بھی آ گئی تھی جس نے میرا بیان کلم بند کیا اب یہاں رہنا میرے لئے خطرے سے کالی نہ تھا بس میں نے خواہش کی کہ تیزاہب پھینک نے آئے تھے مگر تاکو میں دور بھاگ کے نتیجے میں یہ خود ہی مسہری سے ٹکرا کر گر پڑے چونکہ انہوں نے بوتل کا ڈکن کھول رہا تھا لہٰذا تیزاہب بھی ان کے اوپر ہی گر گیا کیس چلا نانے کیا ہوا کیسے ختم ہوا ریان مجھے لینے آئے میں نہاں گئی بھلا کیوں کر جاتی میرے والد و بھائی سینہ سپر ہو گئے تھے کہ ایک بھار خدا نے ہماری بہن کو بچا لیا ہے بھیجا تو سسرال والے جانے اس کا کیا حشر کریں گے میں خود بھی وہاں کی لوگ اور سسرال کے وہاں سے ڈر گئی تھی ریان کی منکوحہ بھی بچ گئی تھی لہٰذا وہاں جانے کا مطلب سوطن کو قبول کرنا یا اس کے بھائیوں کا انتقام کا نشانہ بننا تھا دل پر پتھر رکھ کر میں نے ریان کی محبت کو دفن کیا اور والد صاحب کی رضا سے طلاق لے لی اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی لوگ کہتے ہیں حسن بھی دولت ہے جس کو خدا دے مگر میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ خوبصورتی بھی جان کی دشمن بن جاتی ہے جیسے دولت کے پیچھے لوٹیرے لگ جاتے ہیں ایسی اچھی صورت کے پیچھے بھی میری نگاہیں لوٹیرے بن کر بڑھتی ہیں سوچنے خدا نخواستہ اس روزہ کر اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو میرے حسن کا کیا حل ہو رہا آج بھی میں آئینہ دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں ساتھ شکر کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا اور میری صورت بگڑنے سے بچ گئی کہانی کیسے لگی اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے شکریہ